اس آدمی کے پاس ایسی پاور ہے کہ یہ اپنی سپنوں سے کچھ بھی لا سکتا ہے پر جب بھی وہ سپنے میں جاتا ہے تو اسے ایک راکسس مار دیتا ہے اس کہانے کی شروعات سینگیو نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو بہتی گریب سکرپٹ رائٹر ہے وہ اپنی لائپ کو جینے میں بہت زیادہ سٹرگل کر رہا تھا پر اس کی بڑی پرابلم یہ نہیں تھی اس کی پرابلم یہ تھی کہ وہ جب بھی سونے کی کوسس کرتا تھا تو اسے سپنے میں ہر بار ایک راکسس بہت بری موت مارتا تھا جس وجہ سے سینگیو چھے مہینے سے ٹھیک سے سو نہیں پایا ہے اب سینگیو جب سویا تھا تو وہ سپنے میں میٹرو میں ٹریول کر رہا تھا اور پھر اس کے سپنے میں وہی راکسس آتا ہے اور وہ سینگیو کے بال پکڑ کر اسے مارنے لگ جاتا ہے پھر میٹرو میں چھیت کر کے اس کے سر کو پٹری میں گھسیٹتے ہوئے مار دیتا ہے اور تبھی سینگیو کی ڈر کے مارے آنکھ کھل جاتی ہے جس کے بعد وہ اسکرپٹ لگنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے پھر تبھی اس کا مکان مالک اس کے درواجے کو کھٹ کھٹانے لگ جاتا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک کرایا نہیں دیا تھا تو سینگیو اس سے بسنے کے لیے اپنے کمرے کی کھڑکی سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ ایک پھوڈ سٹال پر جاتا ہے جہاں وہ ایک ایک لیس پینکیک مانگتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ صحیح طریقے سے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے پر وہ پھوڈ سٹال والا آدمی اس پر دیا کر کے اسے انڈے والا پینکیک دے دیتا ہے اب سینگیو اپنے سامنے کے کیفے میں ایک لڑکی ہوار کو دیکھتا ہے جو کہ اس کیفے میں کام کیا کرتی تھی اور سینگیو اس سے ون سائیڈڈ لوف کرتا تھا اور پھر یہاں جب وہ اپنا پینکیک کھا رہا تھا تو اس کے پیچھے اس کا مینجر دوست آ جاتا ہے سینگیو اسے دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اسکرپٹ کو پورا نہیں کیا تھا اور بھاگنے کے دوران اس سے اپنا پینکیک بھی گر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دوست اسے پکڑ ہی لیتا ہے اور وہ اسے ایک ریسٹورینٹ میں لے جاتا ہے جہاں وہ نوڈل کھا رہا تھا اور سینگیو بیچارہ اسے دیکھ رہا تھا یہاں اس کا دوست سینگیو اسے ڈانٹا ہے کیونکہ اس نے اپنے کانٹریکٹ کے اکارڈنگ اسکرپٹ کو پورا نہیں کیا ہے سینگیو اسے اپنے سپنوں کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ان سپنوں کی وجہ سے صحیح طرح سے کونسٹریٹ نہیں کر پا رہا ہے اور نہ ہی وہ ڈھیک سے سو پا رہا ہے لیکن سینگیو اس کی باتوں کو نہیں سنتا وہ اس سے اسکرپٹ پوری کرنے کے لیے دس دن کا ٹائم دے گر چلا جاتا ہے اور پھر سینگیو چھپ کر اپنے اپارٹمنٹ جاتا ہے تو وہاں اس کا سامان اس کے روم کے باہر پڑا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس کے مکان مالک نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے تو اب سینگیو رات بتانے کے لیے ایک کیپی میں پہستا ہے جہاں وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اسکرپٹ لکھنے کی کوسس کرتا ہے پر بہت زیادہ بھوگ لگنے کی وجہ سے وہ کونسٹریٹ نہیں کر پاتا اور آخر میں اسے نید آ جاتی ہے پر اچانک سے اس کے پیچھے وہی سیطان راکسس آ جاتا ہے جو اسے ٹرین میں مارنے کی کوسس کر رہا تھا وہ یہاں جنجیروں سے سینگیو کا گلا دباتا ہے اور اس کا سٹ ٹیبل میں جور جور سے پٹکنے لگتا ہے پر تب ہی سینگیو کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ یہ تو اس کا سپنا تھا لیکن اب یہاں اس کا لیپ ٹاپ چوری ہو چکا تھا جس سے سینگیو بہت دکھی ہوتا ہے اور اب سینگیو کی لائپ ان سپنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریسانی میں چل رہی تھی جس وجہ سے اسے حقیقت اور سپنے کے بیچ میں کوئی انتر پتا نہیں چلتا کی کیا سپنا ہے اور کیا حقیقت تو اب سینگیو اس سب سے چھٹکارہ پانے کے لیے سوسائٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور ایک بیلڈنگ میں چڑھ کر اپنے دوست کو میسیج کرتا ہے کہ وہ اس کی سکرپٹ کو پورا نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ سوسائٹ کر رہا ہے پر جب سینگیو یہاں سے کودنے والا ہوتا ہے تو اسے وہی پورڈ سٹال والا آدمی روک لیتا ہے جو کہ اسے پینکیک کھلایا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اسے پینکیک کھانے کو دیتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ اب سے جب بھی تم برا سپنا دیکھو گے تو تم آئی ایم ڈریمینگ بولنا جس سے تم اپنے سپنے سے باہر آ جاؤ گے جس کے بعد سینگیو مرنا کینسل کرتا ہے اور اپنا فون بیچ کر اپنے لے کھانا کریتا ہے اور ایک اسٹور کے باہر بیٹھ کر کھانے لگتا ہے تب ہی اس کے پاس اس کی کرس ہوا راتی ہے جسے دیکھ کر وہ چوک جاتا ہے پر اچانک سے وہ راکسس میں بدل جاتی ہے جس کا مطلب تھا کہ یہ سینگیو کا سپنا تھا راکسس سینگیو کو پکڑتا ہے اور اس کے سینے پر اپنی تلوار گھوسا کر اسے اسٹور کے اندر پھینک دیتا ہے تو سینگیو کو اس پھوڈ سٹال والے آدمی کی کئی ہوئی بات یاد آتی ہے تو وہ آئیم ڈریمنگ بولتا ہے جس سے وہ اپنے سپنے سے باہر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اس راکسس کی تلوار بھی آ گئی ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تلوار اس کے سپنے سے آ چکی تھی اور بہت یونیک بھی تھی تو سینگیو اسے بیسنے کے لئے ایک انٹیک سوپ میں پہنچتا ہے جہاں سبھی دکاندار اس تلوار کو خریدنا چاہتے تھے جس سے سینگیو کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ تلوار کتنی خاص ہے اس لئے وہ ایک خاص انٹیک سوپ میں جاتا ہے اور اسے اس تلوار کے بیس ہجار روپے مل جاتے ہیں جس سے وہ بہت خوص ہوتا ہے وہ پیٹ بھر کے ایک اچھے سے ریسٹوران میں کھانا کھاتا ہے اپنے لئے ریپ ٹاپ کھریدتا ہے اور ایک وی آئی پی ہوتل میں رہنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ سیونگ کر کے چکنا بھی بن جاتا ہے جس کے بعد وہ رات میں نیت کی گولیاں لیتا ہے تاکہ وہ اپنے سپنے سے اور چیچوں کو لا سکے اب کیونکہ وہ ہوتل میں رکا تھا تو اسے سپنا بھی اسی ہوتل کا آتا ہے تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر کوریڈور میں گھومنے لگ جاتا ہے اور ایک پلاور پاڈ کو اٹھا کر آئی ایم ڈریمنگ کرتا ہے پر کچھ نہیں ہوتا سینگیو پتا کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو تبھی اچانک دیوال توڑتے ہوئے وہی راکسس اسے مارنے کے لئے آ جاتا ہے اور اس بار وہ سینگیو پر سونے کی کلہاڑی سے حملہ کرتا ہے جس سے سینگیو کو کافی چوڑ لگ جاتی ہے پر آخر میں سینگیو اس کلہاڑی کو پکڑ کر آئی ایم ڈریمنگ بولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کلہاڑی کو ریال ورڈ میں لے آتا ہے اور اس کے سارے گھاؤ بھی ٹھیک ہو چکے تھے جس کے بعد وہ ترند اسی دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اس کلہاڑی کو بیس دیتا ہے اور ان پیسوں کو خرچ کرنے لگ جاتا ہے سینگیو اب اپنی اس لائپ سے بہت خوص ہوتا ہے کیونکہ وہ اب اپنے سپنے سے کسی بھی چیچ کو لا سکتا تھا اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے سپنوں سے ایسے ہی سامان کو لاتا رہے گا اب آز رات کو وہ ایک پلین بناتا ہے جس میں وہ سونے سے پہلے ایک کتاب میں میوجیم کی فوٹوز دیکھتا ہے جس میں کی بہت ساری انٹیک چیزیں رکھی تھی تاکہ وہ میوجیم اس کے سپنے میں آ سکے اور وہ یہاں سے چیجوں کو لا سکے اور اس کے سونے کے بعد اس کا یہ پلین کام بھی کر جاتا ہے وہ سپنے میں اسی میوجیم میں پہنچ جاتا ہے جسے کی اس نے کتاب میں دیکھا تھا سینگیو اس میوجیم کی ساری انٹیک چیجوں کو دیکھتا ہے اور سب سے مہنگی چیچ کو رکھ کر راکسیس کا آنے کا ویٹ کرتا ہے پر اس بار وہ راکسیس سینگیو کو مار نکلے ایک مسین گن لیا تھا چونکہ سینگیو نے سوچا تک نہیں تھا راکسیس اس پر گولیاں چلانے لگتا ہے اور سینگیو اس سے بسنے کی کوزش کر رہا تھا لیکن آخر میں راکسیس اسے مار ہی ڈالتا ہے جس سے سینگیو کی نیت کھل جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ہوتل روم میں پاتا ہے لیکن سینگیو کھالی ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا اس لیے وہ جلدی سے نیت کی گولیاں لیتا ہے اور واپس اسی سپنے میں چلا جاتا ہے اور اس بار وہ ایک لمبی چھلانگ مار کر ان دونوں انٹیک چینجو کو پکڑتا ہے اور آئی ام ڈریمنگ بول کر انہیں سپنے سے باہر لے آتا ہے جس سے وہ اب بہت خوص ہوتا ہے اور انہیں بیزنے کے لیے ایک پروفیسنل ڈیلر کے پاس جاتا ہے اور اسے ان انٹیک چینجو کے بدلے میں دو ملین ڈالر ملتے ہیں جب وہ ڈیلر سے مل کر باہر آتا ہے تو اسے اس کا دوست سینگ جی ملتا ہے جو اس سے بہت گصہ ہوتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سینگ یو مر چکا ہے تو سینگ یو اسے اپنے ساتھ ایک وی آئی پی ریسٹورین میں لے جاتا ہے اور اسے اس کے پیسے واپس دیتا ہے چونکہ اس نے اسے سکرپٹ لکھنے کے لیے دیئے تھے لیکن سینگ جی اس کا راج جاننا چاہتا تھا کہ یہ اتنی جلدی امیر کیسے بن گیا اس لیے وہ سینگ یو کو دارو پھلاتا ہے اور اس کے ٹلی ہونے کے بعد اسے اس کے روم میں سلا دیتا ہے اور پھر وہ سینگ یو کے والٹ اور چیک بک کو دیکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی سینگ یو اچانک سے اپنے ہاتھوں میں بہت ساری گولڈ کی چینوں کو لے کر نیت سے جاگ جاتا ہے جس سے سینگ جی بہت ڈر جاتا ہے اور اب وہ سینگ یو کا راج جان چکا تھا تو وہ اب سے سینگ یو کے ساتھ رہنا سروع کر دیتا ہے اگلے دن سینگ یو کو پتا چلتا ہے کہ ہوار اپنا کیفے بیزنے والی ہے تو وہ خود ہی اس کا کیفے خرید لیتا ہے اور اس سے ڈیل کرتا ہے کہ اگر پروفٹ ہوا تو وہ لوگ پیسوں کو برابر بانٹ لیں گے اور لاؤس ہوا تو صرف اسے لاؤس ہوگا جس کے بعد سے سینگ یو اور ہوار بھی ایک دوسرے سے ملنے لگ جاتے ہیں اب سینگ یو واپس اپنے ہوتل میں آ کر پھر سے اپنے سپنے دیکھنے لگ جاتا ہے اور سینگ جی اس کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتا تھا سینگ یو اپنے سپنے میں اب بہت ایکسٹریم لیول پر جا چکا تھا اور اب اس کا اپنے سپنوں میں خود کا کنٹرول تھا اتنا کی وہ اب راکسس کو بھی پیل دیتا تھا وہ اپنے سپنوں میں منمانی کرتا ہے اور وہاں سے بہت ساری مہنگی اور انٹیک چیزیں لاتے رہتا ہے وہ اپنے سپنے سے ایک لال گلر کی لگجری گاڑی بھی لیا آتا ہے اور پھر ایک دن جب وہ اپنے کیپے میں بیٹھا تھا تو اسے وہی پھوڈ اسٹال والا آدمی دکھائی دیتا ہے تو سینگ یو اس پھوڈ اسٹال والے آدمی کے پاس ایک پیسو کا بیگ رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ اسے بہت بار پھر میں کھانا کھلایا کرتا تھا اب سینگ یو ایسے ہی اپنے سپنوں سے چیزوں کو لاتے رہتا ہے پر کچھ ٹائم بیٹھنے پر وہ ایک عجیب چیز نوٹس کرتا ہے کہ آج کل راکشیس اسے مارنے کی کوسس نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ دکھی ہو کر ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے سینگ یو اس کے پاس جاتا ہے تو اسے اس کے کمر پر ایک بہت بڑی سونے کی بیٹھ لگی ہوئی دیکھتی ہے اور جب سینگ یو اسے نکالنے کی کوسس کرتا ہے تو اس کی انگلیاں مٹنے لگتی ہیں اور جلنے لگتی ہیں لیکن پھر بھی سینگ یو اس بیٹھ کو نکالنے کی کوسس کرتا ہے اور اسے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے پر سینگ یو جب راکشیس کی بیٹھ کو اکھاڑ رہا تھا تو وہ راکشیس سینگ یو کے چیسٹ پر اپنی انگلی سے کچھ نسان بنا دیتا ہے لیکن سینگ یو اس پر دھیان نہیں دیتا اور پھر جب وہ اپنے گھر پر ہوتا ہے تو اچانک سے ایک تلوار اس کی چیسٹ پر آ کر لگتی ہے سیم اسی جگہ پر جہاں پر راکشیس نے اس کے نسان بنائے تھے اور پھر اگلے دن سینگ یو کھا جانا لوٹنے کا پلین نہیں بناتا وہ اکیلا سو جاتا ہے تو وہ اپنے سپنے میں ایک بہت بڑی بیلڈنگ پر پہنچتا ہے جس کے روپ ٹاپ پر اس کا ایک آدمی انتجار کر رہا تھا سینگ یو جب اس کے پائے جا کر دیکھتا ہے تو یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ خود سینگ یو تھا جس سے سینگ یو گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنے سپنے سے باہر آ جاتا ہے اور اب اس کے چہرے اور کندے پر وہی نسان تھے جو کی راکسس نے اسے پہلے دیئے تھے تو سینگ یو اس بارے میں بات کرنے کے لئے اسی پھوڈ اسٹال والے آدمی سے ملنے کے لئے جاتا ہے پر راستے میں اسے کچھ گینگسٹر کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور یہاں ان گینگسٹر کا لیڈر سینگ یو سے دس ملین ڈالر مانگتا ہے تو سینگ یو اپنے دوست سینگ جی کے جریے انہیں پیسے دے دیتا ہے پر وہ لوگ پیسے لے کر اس کے دوست کو بھی کڈنیپ کر لیتے ہیں جس کے بعد سینگ یو ان سے بسنے کے لئے ان سب کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے آتا ہے جہاں اس نے بہت ساری انٹیک اور یونیک چیزیں رکھی ہوئی تھی جنہ کی وہ اپنے سپنوں سے لائے تھا لیکن تب ہی ہوار سینگ یو سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچتی ہے اور یہاں وہ گنڈے ہوار کو بھی کڈنیپ کر کے اسی جگہ پر لے آتے ہیں اور پھر جب ان کا لیڈر اپنے لوگوں سے ان سب کو مارنے کے لئے کہتا ہے تو سینگ یو کا دوست سینگ جی ہوس مان جاتا ہے اور وہ ان سب کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے سینگ یو بھی ان کے ساتھ لڑتا ہے پر وہ لوگ اسے چاکو مار دیتے ہیں جس کے بعد یہ تینوں بھاگنے کی کوزش کرتے ہیں پر اس میں سینگ یو کے دوست کو وہ لوگ مار دیتے ہیں اور پھر سینگ یو اور ہوار ان سے بچ کر اوپر والے فلور پر آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر بھی وہ لوگ انہیں پکڑ ہی لیتے ہیں اور وہ لوگ سینگ یو کو اٹھا اٹھا کر مار رہے تھے جس سے سینگ یو بے ہوز ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سپنے میں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے سپنے میں ایک چمکتی ہوئی دیوار دکھائی دیتی ہے اور جب وہ اس دیوار کو چھوتا ہے تو اسے وہی سین دکھائی دیتا ہے جبکہ وہ پہلی بار سپنے کی دنیا سے اس تلوار کو لیا تھا پر اس میں وہ اس دن مر چکا تھا اور اسے ایمبولینس میں لے گئی تھے جس کے بعد سینگ یو سپنے سے باہر نکلنے کے لئے آئی ایم ڈریمنگ کہتا ہے پر اس بار کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کے سریر سے کھون نکلنے لگ جاتا ہے اور پھر اچانک سے اس کا سریر بدلنے لگتا ہے اور وہ وہی راکشیس میں بدل جاتا ہے جو کی اسے مارنے کے لئے آیا کرتا تھا جس کے بعد اس کے ہاتھوں میں ایک تلوار آتی ہے اور وہ اس تلوار سے اس دیوار کو توڑنے لگ جاتا ہے اور پھر جب وہ دیوار توڑتی ہے تو وہ اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر سینگ یو تھا راکشیس ان سبھی گنڈو کو اپنی مسین گن سے مار دیتا ہے جس میں ہوار کو بھی گولی لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے اور پھر آخر میں وہ راکشیس سینگ یو کو بھی مار دیتا ہے اور پھر تبھی سبھی انٹیک جی جائیں اس کے اپارٹمنٹ اور امیر لوگوں کے کلیکشن سے گائب ہونے لگ جاتی ہیں جنہیں کی سینگ یو اپنے سپنوں سے لایا تھا اور جب سینگ یو جاگتا ہے تو وہ اسی اسٹور پر ہوتا ہے جہاں پر ہوار کام کیا کرتی تھی جس سے اسے سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب جو بھی اس نے ابھی تک دیکھا وہ ایک بہت لمبا سپنا تھا تبھی ہوار اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس پر دیا کر کے اسے کھانا کھلا کی ہے اور پھر وہ اسے کہہ دے گی اس نے اس کی لکھی ہوئی اسٹوری ایک میکجین میں پڑی تھی جو کی اسے بہت اچھی لگی اور وہ اسٹوری بہت اچھی پرائز میں بھی بک سکتی ہے اور تب تک کے لئے ہوار اسے اپنے کیفے میں کام کرنے کے لئے ایک جوب دے دیتی ہے جس کے بعد سینگ یو کی لائپ دھیرے دھیرے اسٹیبل ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اسکرپ کو بھی پورا کر لیتا ہے جسے بیچ کر اسے کافی اچھے پیسے بھی مل جاتے ہیں اور پھر وہ ایک دن اسی پھوڈ اسٹول والے آدمی کے پاس جاتا ہے تو اسے وہ آدمی اس کا وہ پیسو کا بیگ واپس کر دیتا ہے اب سینگ یو یہ سب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ریالٹی ہے یا سپنا تو وہ پھوڈ اسٹول والا آدمی اسے اپنے پیٹ پر ایک گھاؤ دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی سکتیاں ہیں اور اس نے بھی اسی کی جیسی گلدیاں کی تھی لیکن پھر وہ سمجھ گیا کہ نورمل جیون جینا ہی صحیح ہے اور پھر آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ سینگ یو جب ہوار سے بات کر رہا تھا تو اسے وہی راکسیس دیکھ رہا تھا جس نے کی سبھی گینگسٹرز کو مار دیا تھا اور یہی پر یہ کہانی اینڈ ہو جاتی ہے سو ای ہوپ یو گائز کی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو دیکھنے میں مجھا آیا ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا